ہیلو ایوریون اسلام علیکم پریزیڈنٹ آف فرانس اس نکولیس سرکوزی پریزیڈنٹ ہے فرانس کے اور جو اس جو کرنٹ ہیں وہ امنول مکرون جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں فرانس کے امنول مکرون امنول مکرون نام یاد کر لیں یہ فرانس کے جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں وہ امنول مکرون ہے جو مدر ٹریسہ ہیں یہ فلاہ ببود کے لئے کام کرتی تھی جس طرح پاکستان میں جو کراچی میں تھے عبدالستار ایدی وہ کام کرتے تھے یہ البنانیا سے ان کا تلق تھا البانیا سے مدر ٹریسہ کا اور یہ انڈیا میں کب آئی تھی یہ انیس سو کونجہ میں انڈیا میں آئی تھی اور ان کی وفات کب ہوئی تھی پانچ ستمبر انیس سو ستانوے میں ان کی وفات ہوئی تھی پانچ ستمبر انیس سو ستانوے میں اور ان کو کہاں پہ دفن کیا گیا تھا ان کو کلکتہ میں دفن کیا گیا تھا یہ انتہائی اہم سوالات ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ مدر ٹریسہ جو ہیں انڈیا میں کب آئی تھی یہ انیس سو کونجہ میں آئی تھی اور ان کا تلق کس ملک سے تھا البانیا سے ان کا تلق تھا اور ان کی وفات کب ہوئی تھی پانچ ستمبر انیس سو ستانوے میں ان کی وفات ہوئی تھی اور یہ کس جگہ پر دفن ہے یہ کلکتہ میں دفن ہے اس کے بعد سچنٹ نولکر جو ہیں انہوں نے اپنے جو سولہ ہزار رنز کمپلیٹ کر لیے ہیں یہ اوڈی آئی کے ہیں سولہ ہزار جو رنز ہیں یہ اوڈی آئی میں ہیں انہوں نے اپنے مکمل کلیے ہیں اور جو اس وقت پریزیڈینٹ ہیں رشیہ کے وہ والدی والد میر پیوٹن جو ہیں والدی والد میر والد میر پیوٹن جو ہیں وہ پریزیڈینٹ ہیں رشیہ کے ورلڈ بینک پریزیڈنٹ اس جیم ینگ کنگ میڈ آن دو ہزار بارہ میں جو پریزیڈنٹ تھے ورڈ بینک کے وہ جیم ینگ کیم تھے جیم ینگ کیم اور اس کے بعد یسر یا سین انور is کرنٹ پریزیڈنٹ سٹیٹ بینک آف گوورنر جو ہے اس وقت ہیڈ ہیں ان کے جو گارڈن ہے جس کا نام ہے فائیو سینسیز وہ دلی میں ہے اور اوباما جو ہے وہ چتالویں پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے اور ڈالنڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پنتالویں ہیں اور اس کے علاوہ اب جو ہے چھالیسویں پریزیڈنٹ ہیں اور چھالیسویں صدر ہیں جو بھی دن ڈینی بولی is the director of slim dog millennia کے دریکٹر ہیں پریزیڈنٹ آف چچینیا is رمضان اے کیڈر وے شیشہ اوباما ینگر اور میلیا اوباما ایلڈر are two daughter of بارک اوباما بارک اوباما جو تھے ان کی دو بیٹییں تھیں ان کے نام پہلی کا نام شیشہ اوباما یہ چھوٹی ہیں اور ان کی جو بڑی ہیں ان کا نام میلیا اوباما ہے اس کے بعد جو انتہائی اہم سوال ہیں وہ ارفہ کریم کے مطلقہ ہے یہ ینگسٹ میکرو سوفٹ سرٹی فائی تھی اور ان کا تلق کس ملک سے تھا پاکستان سے تھا کب فات ہوئی تھی چودہ جنوری دوہزار بارہ میں یہ سوال انتہائی اہم ہے کب فات ہوئی تھی چودہ جنوری دوہزار بارہ میں اور ان کی یاد میں لاہور میں ایک آلی شان سینٹر تیار کیا گیا ہے آئیو ٹی کے مطلقہ اس کے بعد بیت اللہ محسود کلڈ آن پانچ اگست دوہزار نو میں انہیں قتل کیا گیا تھا اس کے بعد سرینہ ویلیمز اور روجر فریڈر جو ہیں یہ ٹینس کے پلیئر ہیں مشہور ترین یہ انتہائی اہم کرنٹ افیر کے لئے اسے سوال ہے کہ تیس اکتوبر دوہزار گیرہ میں فارمر فرسٹ لیڈی آف پاکستان بیگم نسرت بھٹو وارز ایٹی ٹو یئر اوڈ ایٹ دا ٹائم آف ہار ڈیتھ شی ڈائیڈ آف پروٹیکٹ علنیس بیاسی سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہیں اور یہ کافی عرصے سے بمار تھی بمار ہونے کی بمار رہنے یہ انتہائی اہم سوال کرنٹ افیر سے کے مطلقہ ہے کہ ٹائٹینک میوزیم جو ہیں اوپن کر دیا گیا ہے یونیٹڈ کنگڈم میں کتیس مارچ دوہزار نو کو یہ انتہائی اہم سوال ہیں کرنٹ افیر کا یہ دو انتہائی اہم سوال ہیں کرنٹ افیر کے لئے آسے جو بیڈن جو ہیں اس وقت پریزیڈنٹ ہیں یو ایس اے کے چھالیسویں اور ان کی وائف کا نام ہے جیل بیڈن جیل بیڈن ان کی وائف کا نام ہے اور بارک اوباما جو ہیں ان کی وائف کے نام ہے میچل اوباما یہ انتہائی اہم ہسٹری کے مطلقہ سوال ہے اور یہ کافی مرتبہ پی پی ایس کے سوالوں میں دیکھا گیا ہے جسوت سنگ نے یہ کتاب لکھی تھی اس کا نام پوچھا جاتا ہے ریٹر کا نام کیا ہے بک جنہ انڈیا پارٹیشن انڈیپنڈنٹ ان کے نام ہے جسوت سنگ کے علاوہ یہ انتہائی اہم کرنٹ افیر کا سوال ہے کہ آپریشن راہ نجات کنڈکٹ ان سواث وزیرستان کب وزیرستان میں راہ نجات جو ہے آپریشن کنڈکٹ کیا گیا تھا انیس جون دوہزار نو میں راہ نجات اس کا آپریشن کا نام ہے یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے کہ آپریشن راہ نجات بیگن ان سواث مئی دوہزار نو راہ نجات جو تھی آپریشن تھا یہ سوات میں مئی دوہزار نو میں کیا گیا تھا اور جو آپریشن وزیرستان میں کیا گیا تھا وہ اس کی ڈیٹا جو آپریشن راہ نجات ہے یہ جون انیس جون انیس جون دوہزار نو میں ہوا تھا اور جو راہ راست ہے یہ دوہزار نو میں ہوا یہ مئی کے مہینے میں ہوا تھا اور اس کے علاوہ جو راہ نجات ہے یہ سوات میں ہوا تھا اور راہ راست جو ہے یہ سوات میں اور راہ نجات جو ہے یہ سواث وزیرستان میں ہوا تھا یہ انتہائی اہم کرنٹ افیر کے لحاظ سے سوال ہے کہ جو سعید یوسف رضا گلانی تھے یہ انہوں نے پاکستان کے پی ایم کب بنے تھے پچیس مارچ دوہزار آٹھ میں اور کن کے دور سے میں بنے تھے پریزیڈنٹ تھے اس وقت پرویز مشرف پرویز مشرف اس وقت پریزیڈنٹ تھے اور جو ان کے پی ایم تھے یوسف رضا گلانی انہوں نے پچیس مارچ دوہزار آٹھ میں حلف اٹھایا تھا یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے ویڈیو کا مکمل دیکھیں کہ جو آصف علی زرداری ہیں پاکستان کے صدر کب بنے تھے انہوں نے کب حلف اٹھایا تھا نو سبتمبر دوہزار آٹھ میں انہوں نے حلف اٹھایا تھا اور جو حسن حکانی ہیں یہ فارمر امبیسیٹر تھے جو میمو کیس میں انولد تھے اس کے یہ بھی انتہائی اہم کنانٹا فیئر کے لحاظ سے بار بار جو انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں انتہائی اہم سوال ہیں کہ برج خلیفہ جو ہے اس کی کتنے سٹوریز ہیں اس کی ایک سو باسٹھ سٹوری ہیں اور اس کی کتنے میٹر ہائٹ ہے آٹھ سو اٹھائیس میٹر اس کی ہائٹ ہے اور کتنے فیٹ بنتے ہیں دوہزار ساتھ سو ستارہ ان کے فیٹ بنتے ہیں کب لانچ کی گئی تھی پبلک کے لیے کھولی گئی تھی چار جنوری دوہزار دس میں اور ان کو بنانے والے جو ہیں ان کے نام کیا ہے سکینڈی مور اوئنگز اور میرول ان کے نام ہے سکینڈی مور اوئنگز اور میرول یہ تینوں شخص انہوں نے بنائی ہیں یہ انتہائی اہم سوال ہیں بار بار پوچھے جاتے ہیں کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے اور یہ کب پبلک کے لیے اوپن ہوئی تھی چار جنوری دوہزار دس میں اس کے بعد اینو آر جو ہے یہ اس کی ساتھ سیکشن ہے اور کب یہ پروملو گیٹڈ ہوئے تھا پانچ اکتوبر دوہزار ساتھ میں بارک اوباما نے دوہزار گیارہ میں کہا تھا کہ ہم اران سے اپنی جو فورسز ہیں وہ ہٹا لیں گے اس کے بعد یہ ایک بوک کا نام ہے یہ ایک کتاب ہے یہ ایشہ جلال نے لکھی تھی اس کا جو ٹائٹل تھا یہ کتاب انہوں نے ایشہ جلال نے لکھی تھی اس کے بعد یہ سوال کافی مرتبہ پوچھا جا چکا ہے اور بار بار پیٹر ہے اب تو یہ اس طرح کے سوال اتنے مشہور ہو چکے ہیں کہ انٹرویو میں پوچھے جانے لگے ہیں کہ وان فرسٹ نوبل پرائز فرام ساؤتھ ایشیا ساؤتھ ایشیا سے انہوں نے پہلے نوبل پرائز جیتا تھا اور باز گارت ساؤتھ ایشیا کے باز گارت یہ پوچھا جاتا ہے کہ بریعظم ایشیا میں سب سے پہلے کس نے نوبل انام جیتا تھا وہ ربندرناتھ ٹنگ ہو رہے تھا انہوں نے دو جو ہیں قومی طرح نے لکھے ہیں ایک تو انڈیا کا اور ایک بنگلہ دیش کا اور سب سے پہلے جو لٹریچر میں مسلمانوں میں سے کس نے نوبل انام لیا تھا وہ مصر سے تھے ان کا نام تھا انور سہادت ان کا نام تھا اس کے بعد یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ نوبل پرائز ہولڈر یو این انسیٹوشن یہ کون سا جو یو این او کا انسیٹوشن ہے وہ اسے ہولڈ کرتا ہے وہ یو این ایچ سی آر کی اجنسی اور یو اے ای کی برانچ اور دو ہزار بارہ میں جو نوبل انام جن لوگوں نے لیا ہے کمیسٹری میں لیا ہے روبرٹ لیف کوویٹس اینڈ برنینا کبولکا نے کمیسٹری میں اور ایکنومک میں ایلون ای روتھ ہے اور ان کے بعد لیا ہے لائیڈ شیپلی نے ایکنومک میں اور لٹریچر میں لیا ہے مو ینگ نے اور پیس پیس میں لیا ہے یورپن یونین نے اس کے بعد فزیکس میں فزیکس میں سرگوج ارکوچ نے لیا ہے اور ڈیوڈ جے وین لینڈ نے لیا ہے فزیکولوجی اور میڈیسن میں لیا ہے جان بی گوڈون اور شینا یمکا نے لیا ہے فزیکس میں یہ انتہائی اہم ایم سی کیوز ہے کہ لٹری دا ورڈ اسلام جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے سم میشن آف اللہ ویچ ریلیجین ایز دا فیوریٹ آف اللہ اکورڈنگ ٹو دا ہولی قرآن ہولی قرآن کے مطابق جو ریلیجیس ہے مذہب ہے وہ کون سا اللہ تعالیٰ کو پرسند ہے وہ اسلام ہے قرآن مجید کے مطابق یہ انتہائی اہم سوالات ہیں یہ اسلامیات کا پورشن شروع ہو گیا اس میں اسلامی جو انتہائی اہم سوالات ہیں وہ اس میں شامل کیا گیا ہے آپ اس ویڈیو کو لازمی مکمل دیکھیں انشاءاللہ جو 50% میں نے لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ کے جب یہ مکمل سے ویڈیو دیکھ لیں گے آپ بھی کہیں گے کہ تقریباً اس طرح کے ہی سوالات پوچھے جاتے ہیں کون سے دو ایسے نبی ہیں جنہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ہم جو آخری نبی ہیں اس کے امتی ہوں وہ حضرت ایک عیسیٰ تھے عیسیٰ علیہ السلام تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے دعا کی تھی کہ ہم جو آخری نبی ہیں اس کے امتی ہوں اور اس کے بعد جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں ان کا اسلام ان کا جو مذہب کو کون تھا تھا وہ اسلام تھا اور اس کے بعد یہ انتہائی اہم سوال ہے یہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ فنڈامینٹلز آف اسلام جو ہیں اس کے فنڈامینٹلز کتنے ہیں یہ فائیو ہیں اس کے بعد یہ جو ہیں ہمارے کلمہ ہیں ان کے مطلقہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو پہلا کلمہ اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے کلمہ تیبہ اور اس کا بعد جو دوسرا کلمہ ہے اس کا نام کیا ہے کلمہ شہادت دوسرا جو نمبر پہ کلمہ آتا ہے اس کا نام کلمہ شہادت ہے کلمہ تمجید جو ہے یہ کس کلمہ کو کہا جاتا ہے یہ تیسرے کلمہ کو کلمہ تمجید کہا جاتا ہے یہ اس طرح کے سوال جو ہیں انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں کہ کلمہ توحید کسے کہا جاتا ہے کس کلمہ کو کہا جاتا ہے چوتھے کلمہ کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے کلمہ استغفار کسے کہا جاتا ہے کس کلمہ کو کہا جاتا ہے کلمہ نمبر جو پانچمہ ہے اس کے کلمہ استغفار کہا جاتا ہے اس کے بعد رد کفر جو ہے یہ جو چھٹا کلمہ ہے اس کو رد کفر کہا جاتا ہے نمبر اف ٹائپس آف فیتھ اس دو جو ہیں ایمان کی دو صفتیں ہوتی ہیں اللہ جو ہے اس کے لفظ کا کیا مطلب ہے جو لفظ تحید ہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے آہد واہد واہدانیت اس کا مطلب بنتا ہے تحید کیا ہے ون نیس آف اللہ کہ اللہ ایک ہے یہ تحید اس کا مطلب بنتا ہے تحید جو ہے اس کا کیا اپوزیٹ بنتا ہے الٹ کیا بنتا ہے شرک جو ہے تحید کا الٹ ہے اللہ تعالی قرآن کنسیڈرز ڈیش ایز ان انپرودنیبل سائن شرک جو ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جو سب سے کبیرہ گناہ ہے یا جسے معافی نہ ملے ملنے والا جو بنا ہے وہ شرک ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرے اس کے بعد دلٹی ان کا جو ہے بلیو ہے کہ دولٹی یعنی کہ خدا دو ہے یہ زیرو سٹین جو ہیں ان کا یہ یقین ہے لہنکہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالی ایک ہے اللہ پروفرز بیسٹ آن توحید کریشین بلیو ان ڈیش آف گارڈ ترنیٹی جو کریشین ہے ان کا بلیف آف گارڈ جو ہے وہ ترنیٹی پر ہے ترنیٹی پر الف افل کتنی ٹائپس ہیں توحید کی تین ہیں ذات صفت اور افل امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پرسند آئے گی انشاءاللہ میں اسی ٹاپ برگے سلسلے میں ایک ویڈیو اور بناوں گا اس میں تمام سوالات شامل کر لوں گا یہ اس لئے میں نے چھوٹی ویڈیو بنائی ہے تاکہ جو دوسرے پورشن ہے وہ لینٹھی ہو سکے تین پورشن میں انشاءاللہ یہ سوالات مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ جو محکمہ پلیس میں جو کینسیاں آئیں ہوئی ہیں اس کی تیاری انشاءاللہ اچھی ہوگی آپ ضرور دیکھیں گے